الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریب وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد میرے عزیز طلباء نوجوان دوستور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں چند دنوں کے بعد ہمارا ملک یعنی ملک ہندوستان آزادی کا چھہتر وان یوم آزادی منائے گا بات جب یوم آزادی کی آتی ہے اور پندرہ اگست کی تاریخ آتی ہے تو ہندوستان کی پوری تاریخ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہے کچھ لوگوں کی اشکالات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں حملہ کر کے آئے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی آزادی میں کوئی کردار نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان اصل ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ وہ گھس پیٹھی ہیں باہر سے آئے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سراسر الزامات ہیں اگر آدمی اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کرے تو گھنٹوں گزر جائے لیکن یہ بات یہ موضوع یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی ہے میں فیلہان ہندوستان کی آزادی میں جو مسلمانوں کا کردار ہے یا علماء کا کردار ہے یا مدارس کا کردار ہے اس موضوع پر مکمل گفتگو کرنا نہیں چاہتا اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء کرام اور اہل علم کے بیانات ہوتے رہتے ہیں آپ سنتے ہوں گے سنا بھی ہوگا اور سنیں گے بھی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ہندوستان میں جو حکومتوں کا نظام رہا ہے اور مسلمانوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہم جو جشریں آزادی منا رہے ہیں ہمارا ملک کتنا آزاد ہے اور کتنا غلام ہے یہ سب نکتے ہیں یہ سب اشاریے ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ جب ہم دنیا کی تاریخ کا متعلق کرتے ہیں کہ آخر اس دنیا میں کون سی تہذیب ایسی ہے جو سب سے قدیم ہے تاریخ عالم کے متعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب یونان کی تہذیب مصر کی تہذیب ایران کی تہذیب یہ چند وہ ممالک ہیں جن کی تہذیب جن کی ثقافت انتہائی قدیم ثقافت مانی جاتی ہے کہ سلسلے میں کتابیں بھی ہیں لوگوں کے بیانات بھی ہیں ہم ہندوستان پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً چار ہزار سال پہلے کی تاریخ ہمیں ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چار ہزار سال پہلے یعنی آج سے تقریباً سوہ چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار پہلے کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ لوگ اس ملک میں جو رہتے تھے وہ پہاڑوں کے پاس رہتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے وہ پتوں کو اپنا لباس بناتے تھے اپنے سر کو چھپانے کے لیے پہاڑ کے کھو کو غار کو استعمال کرتے تھے کہیں اپنی جھوپڑی بنا لیتے تھے اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے پتھروں سے جانوروں کا شکار کرتے تھے اور پتھر کو پتھر میں مار کر آگ نکالتے تھے اسے کھانے وغیر بنا لیتے تھے جانوروں کے دودھ وغیر پیتے تھے اس طرح کی تہذیب ہمیں ملتی ہے پھر تاریخ ایک دوسرا رخ اختار کرتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں ایک قوم آئی جس قوم کو ہم آریہ کہتے ہیں آریہ یہ قوم ہندوستان کی نیتی ہندوستان کے باہر سے آئی تھی اور انہوں نے آنے کے بعد یا حکومت کی اس میں جو جتنا طاقتور ہوتا ہے ہر دمانے میں اس کی آواز اتنی اوچی ہوا کرتی ہے آج بھی ہم دیکھ لیں اپنے میڈیا کو کہ میڈیا جو چیختا ہے اور چلاتا ہے تو میڈیا چور کو امین اور عادل قرار دے دیتا ہے اور ایسا چیختا اور چلاتا ہے کہ عادل اور امین اور منصف کو ظالم اور جابر قرار دے دیتا ہے یہ دنیا کی غیت رہی ہے دنیا کا رواج رہا ہے تو آریہ قوم یہاں آئی اور پھر اس نے علاقوں پر قبضے کی اور اپنے حکومت کی آریہ کے بعد پھر دوسری قومیں بھی آئی ہیں جن میں ایک نام سکندر عاظم کہاتا ہے سکندر نے بھی اس ملک پر حملہ کیا پورے ملک میں تو داخل نہیں ہوا لیکن پھر بھی بہت علاقوں پر اس نے قبضہ کیا اور پھر اس کی سپاہیوں نے حمد ہار دی تو چھوڑ کے چلا گیا اور پھر اس کا دوسری جگہ جا کے انتقال ہوا باول کے علاقے میں اسی زمانے میں آریہ سماج کے زمانے میں کتاب وید لکھی گئی جو ہندووں کے دھارمک مذہبی کتاب مالی جاتی اسی زمانے کے بعد جب سکندر کی حکومت تھی کورو اور پانڈو کی بھی حکومت تھی دو بھائی تھے اور دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی اور ہندوستان کے بڑے بادشاہوں میں شمار کیا تھا تو یہ سسٹم تھا کہ باہر سے بھی کچھ لوگ آئے انہوں نے حملہ کیا قبضہ کیا حکومت کی اور اس طرح یہ ایک نظام چلتا رہا چلتا رہا جب اسلام غنمہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد اور آپ کی دعوت کی خبر دنیا کے مختلف بھلکوں میں پھیلی وہ خبر ہندوستان میں بھی آئی اور عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات بہت زمانے سے تھے خاص طور سے جو ہندوستان کا ساہلی علاقہ ہے جہاں سورت کا دیبل کا علاقہ ہے سندھ کا علاقہ ہے اور بھی اسی طرح بعض علاقے ہیں جہاں عرب کے لوگ تجارت کیلئے آیا کرتے تھے اسلام سے پہلی نہیں اسلام آنے کے بعد بھی یہ تجارت کا سلسلہ جاری رہا اور پھر مسلمان بھی تجارت کی قافلے میں آیا کرتے تھے تاجر کی شکل میں ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے معاملات کو دیکھ کر ان کی سچائی اور امانداری کو دیکھ کر اور ان کی امانداری کو دیکھ کر اسلام کی بھی خوشبو ہندوستان میں پھیلنے لے گئے اور پھر دیرے دیرے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے یہ واقعہ ہوتا رہا یہاں تک کے پندرہ ہجری میں یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دمانے میں جو قافلے آئے اس سے پہلے بھی قافلے آئے تھے تو ان کے معاقے سے مسلمانوں کا قافلہ کچھ زیادہ آنا شروع ہوا عرب ہند کے تعلقات پر علامہ سید سلمان ندوی علیہ رمہ کی ایک مستقل کتاب ہے عرب ہند کے تعلقات تو اسلام کی خوشبو یہاں بھی آئی مسلمانوں کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا گوئے کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ چند سالوں کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ علاقے جہاں ہندوستان کے سہلی علاقے جہاں عرب تجار آیا کرتے تھے ان علاقوں میں گھنڈا گردی اور ڈاکہ زنی بہت زیادہ تھی وہ تاجروں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے کبھی تو سمندر کے اندر جہاز کو جو زمانے میں پانی جہاز کھا جائے بادوانی کشنیاں جو ہوا کرتی تھی اس کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ اور عرب کے تاجروں کا یا مسلمانوں کا کاجے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اس طرح لوٹا ماری غارتگاری چلتی رہی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا سن پندر حجری کے بعد کہ مسلمانوں کے قافلے کو مسلمانوں کے ایک پوری جماعت کو تاجروں کی جماعت کو ساحلی علاقے میں لوٹ لیا گیا اور پھر ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اسے قبضہ کر کے اس کے ساتھ بیزتی کی گئی اس عورت نے آواز لگائی تھی امیر المؤمنین اس نے آواز لگائی تھی جو قافلہ جا رہا تھا اس قافلے نے جا کے بتایا کہ ہندوستان کے ساحلی علاقے پر ایک مسلمان عورت کی بیزتی کی گئی ہے جب یہ خبر ہوا حاکم وقت کو پہنچتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے رہذنی تو پہلے سے چل لئی تھی ڈاکرہذنی چل لئی تھی گنڈا گردی چل لئی تھی لیکن جب بات یہاں تک تو ہوتی کہ مسلمان عورت کی عزت و عصمت کو تار تار کیا گیا تو زمانے میں عراق کے جو حاکم تھے حجہ جیل و یوسف اس نے دو دفعہ سوجی کو بھیجا حملہ کرنے کے لئے پہلے تو راجہ داہر کو خط نکھا گیا کہ بھائی تمہارے غنوں نے ایسا ایسا کیا ہے راجہ داہر نے کوئی توجہ نہیں دی اور بعض تاریخی روایتیں یہ کہتی اس نے کہا کہ وہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے ہم ان ڈاکوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں خیر حجہ جیل و یوسف نے کہا کہ تم نے یہ کرو گی تو میں کرتا ہوں اور وہاں سے دو دفعہ فوج بھیجی گئی لیکن اتفاق سے دونوں دفعہ فوج کو شکست ہو گئی یہ فوجی حملہ کیوں ہوا اس لئے کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا مان لوٹا گیا ہماری خواتین کی بیزتی کی گئی ہم نے آپ سے کہا کہ بدلہ لو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو میں خود سر میں کفن ماند کر آ جاؤں گا دو دفعہ حملے ہوئے کامیابی نہیں ملی حجہ جیل و یوسف نے تیسری دفعہ اپنے بھتیجوں کو بھیجا نوجوان بھتیجہ تھا چودہ پندرہ سال سولہ سال یعنی بیس سال کے اندر اندر اس کے مرتی جس کا نام محمد بن قاسم الثقافی تھا اس کی نگرانی میں حملہ ہوتا اور پھر وہ حملہ کامیاب ہوتا ہے اور پھر کہا جائے کہ پہلی دفعہ کسی علاقے میں سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی ہے میں نے یہ کہا کہ اسلام جو پہلے آیا تھا وہ تجارت کے راستے سے آیا تھا اخلاق کو دیکھ کر امانداری کو دیکھ کر انصاف پروری کو دیکھ کر اخلاق حسنہ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو چکے تھے اور بہت سارے لوگوں اسلام قبول بھی کیا تھا بوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے علاقے میں تو فوجی حملہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھتی اچھی پر یہ فوجی حملہ اسلام پھیلانے کی نہیں ہوا ہے کوئی بھی روایت ایسی نہیں ملتی ہے تاریخی روایت جو یہ بتائیں کہ فوجی حملہ کیا گیا زبردستی مسلمان بنایا گیا الزام ڈالنے والے الزام ڈالتے ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تعلق رہی وہ فوجی حملہ اس وجہ سے ہوا تاجیروں کی حفاظت کے لئے عرب تاجیر کا جو مان لوٹا گیا تھا عرب خاتون کی جو حسمت دری کی گئی تھی اور راجہ دائر نے کہا تھا کہ ہمارے قابو سے باہر ہیں تو اس کنٹرول کرنے کے لئے تجارتی قافلے کو محفوظ رکھنے کے لئے کاروبار اتمنان سے ہونے کے لئے یہ حملہ کیا گیا تھا یہ حملہ اسلام پھیلانے کی نہیں کیا گیا ہے جو کہتے اسلام تلوار سے پھیلتا ہے اور اسلام تلوار سے پھیلتا ہے جو یہ کہتے ہیں دنیا کا اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے انڈونیسیا جہاں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے وہاں تو کوئی فوجی حملہ نہیں ہوا پورا کا پورا ملک مسلمان ہے کوئی حملہ نہیں ہوا اگر کیسے وہ لوگ مسلمان ہو گئے یہ ایک الزام ہے اور ایسا الزام ہے اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی بھی کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر کسی کو کسی عقیدے کا ماننے با نہیں منا سکتے ہیں آج اگر مان بھی لیتا ہے وہ تو کل آپ کے غائبانے میں وہ انکار کر دے گا وہ گھر میں جا کے کچھ اور کرے گا تو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ فوجی حملہ ہوا اور یہ فوجی حملہ اسلام پھیلانے کی نہیں حفاظت کے لیے تاجروں کی حفاظت کے لیے تیسرا مرانا جو مسلمان بننے کہا ہے کہا جائے یا اسلامی دعوت پھیلنے کہا ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ اکرام ہندوستان میں آئے عراق سے بھی آئے ایران سے بھی آئے افغانستان کی طرف سے آئے صوفیہ اکرام آئے ان صوفیہ اکرام کی دعوت محبت بھرے پیغام اور لوگوں کے ساتھ سماجی کام کرنے اٹھنے بیٹھنے اچھے معاملات کرنے ایک اثر یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا حید خاجہ مہیندین چشتی علیہ رحمہ اسی طرح نظام الدین علیہ رحمہ اسی طرح نہ جانے کتنی ایسے مدرگے جن کے ہاتھوں پر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام اس طرح پھیلائے محبت کے ساتھ فوجی حملے سے نہیں پھیلائے خیر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عرب میں حکومت بدلتی ہے ولید کا انتقال ہوتا ہے ولید کے بعد سلیمان حاکم منتین سلیمان میں اور حجاد بن یوسف میں بنتی نہیں تھی اور ہندوستان پر جس طرح حملہ کیا تھا وہ محمد بن قاسم حجاد بن یوسف کا بھتیجہ تھا سلیمان نے حجاد بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھلا لیا اور بلان اکبر پھر اسے قید کر ریا اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلی حکومت جو قائم ہوئی اور یہ ایک زمانے کے بعد ہوئی پھر اس کے بعد دیرے 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 حکومتیں پھیڑی اس زمانے میں جو حکومتوں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے گاؤں گھر میں علاقے میں راجہ ہوتے تھے پچیس گاؤں تیس گاؤں سو گاؤں ڈیر سا گاؤں ان کے ماتیت رہتا تھا اس طرح ملک انگستان میں بہت سارے راجہ مہاراجہ تھا اور جو راجہ مضبوط ہوا کرتا تھا وہ دوسروں پر حملہ کر کے اس کے علاقے کو قبضے میں لے رہتا تھا یہ لڑائی تو مذہبی لڑائی نہیں تھی یہ لڑائی تھی حکومت کا نشاہ تھا کہ ہماری حکومت بڑی حکومت ہونی چاہیے جس طرح غیر مسلم حضرات آفس میں حملے کیا کرتے تھے اسی طرح مسلمانوں نے بھی حملے کیا اور اپنے علاقے کو بڑھایا مسلمان خود مسلمان سے لڑے خلدی خاندان نے حکومت کی غوری خاندان نے حکومت کی تغلق خاندان نے حکومت کی سبتگین خاندان نے حکومت کی اسی طرح غلاموں نے حکومت کی مغل نے حکومت کی یہ سب مسلمان تھے آپس میں لڑتے تھے یہ کوئی لڑائی مذہبی لڑائی نہیں ہوتی تھی بلکہ لڑائی ہوتی تھی ہماری حکومت کا دائرہ بڑھے اور ہم جیسے نظام چلے وہ ایسے چلے اسلام کو پھیلانے سے اس نظام کا کوئی تعلق نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو اندوستان میں دیرے 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 جو نظام بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور ایک وقت آئے کہ مسلمان کی بڑی حکومت قائم ہوئی خدا رنگزیم نے اندوستان میں پچاس سال سے زیادہ تقریبا حکومت کی اگر ایسا ہوتا کہ اسلامی نظام ہوتا تو پھر اس ملک میں کوئی غیر مسلم نہیں بہتتا ہے اسلامی نظام نہیں تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومتی دونوں ماتیں الگ الگ ہیں اسلامی حکومت وہ ایک الگ نہج ہے اور مسلمانوں کی حکومت یہ ایک الگ چیز ہے مسلمانوں کی حکومت کا مطلب ہے کہ حاکم مسلمانیں وہ حکومت کر رہے ہیں اسلامی حکومت کا مطلب ہے کہ قرآن اور سنت شریعت کے لحاظ حکومت ہو رہی ہے ہندوستان میں کبھی بھی اسلامی نظام نہیں رہا ہے مکمل طور پر جزوی طور پر عائلی قوانین وغیرہ میں اسلامی نظام رہا ہے جسے پرسل اللہ کہتے ہیں لیکن پورے ملک میں ہر شعبے میں کبھی بھی اسلامی نظام نہیں رہا ہے خیر محمد ابن قاسی میں سخصی سے جو حملہ شروع ہوا تھا اور حملے کا جو ہم نے پس منظر بچایا اس پس منظر کو یاد رکھئے اسلام پھیلانے کی نہیں بلکہ عرب تاجیروں کی عزت و عابرو ان کی مال و جولت کی حفاظت کیلئے حملہ ہوا تھا اور پھر جس علاقے میں حملہ ہو اس علاقے میں قبضہ ہوا اور پھر دیرے دیرے حکومت میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ایک وقت ایسا ہے کہ پڑے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی دو چیزوں کے بارے میں یاد رکھیں بعد اہل علی نے لکھا ہے کہ دو چیزوں کے صحیح وقت کو کبھی بتایا نہیں جا سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان سویا کب ہے یہ بلکل پرفیکٹ اور حتمی آپ نہیں بتا سکتے آپ سو رہے ہیں آپ کو نیند کب آئی آپ بلکل صحیح منٹ صحیح گنڈہ صحیح سکر نہیں بتا سکتے جو آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں تو نیند کہا آپ کو آئی انسان کو آنکھ کب لگیے صحیح نہیں بتایا سکتا ہے اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ کسی قوم پر کسی قوم پر زوان کب آیا ہے اس کی کوئی تاریخ پرفیکٹ نہیں بتایا سکتے دیرے 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 ہوتا ہے اور پھر زوال گھر کراتا ہے مسلمانوں نے حکومت کی دیرے دیرے حکومت کرتے رہے ہندوستان کے بڑے رقوے پر حکومت کی اور مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جتنا بڑا ہندوستان مسلمانوں نے بنا کر دیا ہے ان سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے اتنا بڑا ہندوستان نہیں بنایا سب سے بڑا رقوہ مغل حکومت میں ہندوستان کہتا ہے سب سے بڑا رقوہ اتنا بڑا رقوہ کسی اور کے حکومت میں نہیں تھا لیکن ہر عروج کے بعد زوال ہوا کرتا ہے سورج جب نصف النہار پہ ہوتا ہے ہمارے سروں پر ہوتا ہے اور چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے تو پھر دیرے دیرے سورج ڈھلتا ہے اور پھر شام کا وقت بھی ہوتا ہے شام آتی ہے پھر رات آتی ہے اندھیرہ چھاتا ہے پھر صبح کا تڑکہ ہوتا ہے پھر سورج نکلتا ہے پھر روشنی پھیلتی ہے ہر عروج کے بعد زوال ہوا کرتا ہے اور ہر زوال کے بعد بھی عروج ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا عروج رہا اس ملک میں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جہانگیر کی حکومت آتی ہے سولہوی صدی اسوی کی بات ہے ابھی ہم لوگ دو ہزار بائیس اسوی میں ہیں سولہوی صدی اسوی کی بات ہے کہ انگریزوں نے برطانیہ نے جہانگیر کے زمانے میں جہانگیر یہاں کی معاشا تھے ان کے زمانے میں اجازت طلب کی کاروبار کے لیے تجارت کے لیے خیر ان کو اجازت دے دی گئے کہ ساحلی علاقے پر آپ تجارت کریں بات بانی کشتی سے شپ سے ان کے مان آتے تھے لیکن یہ تجارت کے آر میں انگریز کچھ اور کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تو تھے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں دیرے دیرے انہوں نے اپنے پرمیشن کے ایک اغداد بڑھانے شروع کیے اور اندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں پر ان کی تجارت شروع ہو گئی تجارت میں وہ کپڑے اور دیگر چیزوں کی تجارت کی بات کرتے تھے لیکن اس کے اندر انہوں نے ہتھیار کی بھی سپلائی شروع کر دی اوپر سے تو لیبن لگا ہوا ایک اندر کپڑے ہیں اور جب پیکٹ کھولا جائے تو مالوں گو کہ اندر کپڑے نہیں اندر تو ہتھیار اس طرح سولوی صدی اسوی میں جہانگیر کے دمانے میں انگریزوں نے اجازت لیے اور پھر دیرے 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 انہوں نے اپنے کاروبار پر بڑھایا اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر انہوں نے اپنا روگو دب دبا قائم کر لیا یہاں تک کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر ان کی دوتی ملتی تھی تو سب سے پہلے سترہ سو چالیس اسوی میں ہندوستان آداد ہوا اوڑی سو سہتالیس اسوی میں تقریباً دو سو سال سے کچھ پہلے سترہ سو چالیس اسوی میں حضر شاہ ونی اللہ دہلوی علیہ الرحمنہ انگریزوں سے جہاد کا فتوہ دیا کہ ان سے لڑائی کرنا یہ سی سمیلی اللہ لڑائی کرنا کیوں اس لئے کہ انگریز مسلمانوں کے حکومت میں آئے تھے اور دیرے دیرے قبضہ کرنا شروع کر لیا تھا اور مسلمان حکمرہ کمزور ہوتے چلے گئے تھے کمزور ہوتے چلے گئے تھے سب سے آخری بادشاہ بہدو شاہ زفر جسے رنگون میں قید کر دیا گیا اور پھر وہیں ان کی قبر ہے انتقال کر گئے تو سب سے پہلے ہے شاہ ونی اللہ دہلوی علیہ الرحمنہ نے سترہ سو چالیس اسی میں جہاد کا فتوہ دیا اور پھر لڑائیا ہوئی مسلمان سامنے آئے لڑنے لگے اور انگریزوں سے جہاد کیا یہاں تک کہ پھر دوسری بار سن اٹھارہ سو تین اسوی میں حضر شاہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزید علیہ الرحمنہ نے جہاد کا فتوہ دیا اٹھارہ سو تین اسوی سے لے کر اٹھارہ سو ستاون اسوی تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور جو لوگ سر پہ کفر باندھ کے آگے آنے والے تھے مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس لیے کہ یہ ملک مسلمانوں سے چنا گیا تھا انگریزوں نے مسلمانوں کو دھوکا دیا تھا تو اس لیے حضر شاہ ونی اللہ دہلوی علیہ الرحمنہ حضر شاہ عبدالعزید محدث دہلوی علیہ الرحمنہ کی اعلان کے بعد لوگ سر پہ کفن باندھ کر آگے اور پھر انہوں نے جہاد کیا یہاں تک کہ بڑی جنگ ہوئی سن اٹھارہ سو ستاون اسوی میں جو جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی یہ جنگ میں حید قاسد نانوتوی علیہ الرحمنہ حضرت عشید عمل گنگوی علیہ الرحمنہ حضرت زامین شہید علیہ الرحمنہ اور بڑے بڑے اکابل لڑے لیکن اس جہاد میں فتحیابی بھی ہونی چاہئے فتحیابی نہیں ہوئی اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد ملک میں اور ہنگامہ شروع ہو گیا کہ اب تو علماء سامنے آگے ہیں اور یاد رکھیں میں پوری اتمنان کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ اُلٹ کے دیکھ لیں جو بھی مسلم ملکوں میں یا اس کے علاوہ ملکوں میں آدادی کی لڑائی لڑی گئی ہے ان لڑائی میں سب سے آگے آگے یا تو علماء تھے یا اہلِ مدارس تھے یا دیندار لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے جنگ کی بگل بجائی اور پھر آزادی ملی لیکن ہائے افسوس لوگ کہتے کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا حالانکہ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کسی شاعر نے کہا تھا پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانو نہ جانو تمہیں نہ جانو باغ تو سارا جانے ہیں تاریخ گواہ ہے اٹھانہ سو ستاون اسوئے تک مسلمانوں نے تنے تنہ اس ملک کو بچانے کے لیے قرمانیاں دیئے ہزاروں علماء شہید ہوئے ہزاروں علماء دلی سے لے کر شاہ جہاں پور تک ہزاروں درختوں میں سے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو اور اسے سولی پر نہ چڑھا دیا گیا اٹھانہ سو ستاون اسوئے کے بعد ملک کے دوسرے افراد بھی جو ہمارے برادرانے وطنے وہ شریک ہوئے اور پھر منجل کر آبادی کی جنگ لڑی گئی یہاں تک کہ انیس سو سیتالیس اسوئے میں ہمارا ملک آذان ہوا آج کہتے ہیں مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں ہے کسی شاعر نے کہا تھا جب گلستہ کو خوکی ضرورت پڑی جب گلستہ کو خوکی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی اب ہمی سے یہ کہتے ہیں اہلِ چمن اب ہمی سے یہ کہتے ہیں اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا رہی قربانیاں ہم نے دی ہندوستان آداد ہوا یہ سوئے قسمت کا یہ بدقسمتی کا یہ منظورِ خدا کا یہ جو ہونا تھا ہوا ملک تقسیم ہوا اور تقسیم ہونے کو جسے جانا تھا وہ گئے جسے رہنا تھا وہ یہاں رہے اور ہندوستان کا قانون ایسا منایا گیا کہ اس قانون نے ہر شہری کو ہر مذہب والے کو ملک میں اتمنان کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں کہتے ہیں رہنا ہے تو پاکستان چلے جاؤ یا رہنا ہے تو مراد رانے وطن کے ساتھ ہندو بن کر یہاں کی تہذیب یہاں کے کلچر میں مل کر رہو تم اس لئے کہتے ہو کلچر میں مل کر رہنا اس لئے کہ تمہاری کوئی تہذیب نہیں تمہاری کوئی ثقافت نہیں ہے ہماری تو پوری تہذیب ہے ہمیں تو ہمارے نبی نے سب کچھ بتایا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی اس سنجہ کیسے کرے اس سنجہ کیلئے کیسے بیٹھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولی چیز بھی ہمیں بتائی ہم اپنی تہذیب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنی ثقافت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنی تہذیب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ملک کے قانون میں ہمیں حق بھی آئے اور ہمیں یہاں رہنے کا اتمنان کے ساتھ کلی طور پر حق ہے لیکن ملک کے نظام میں کچھ ایسی طاقتیں گھس آئی ہیں داخل ہو گئی ہیں جنہیں ایک ہی رٹھ ہیں ہندو توہ ہندو توہ ہندو توہ اور دوسری رٹھ یہ انہوں نے لگا رکھ کی ہے وہ یک سا سیویل کورڈ یک سا سیویل کورڈ یک سا سیویل کورڈ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جسے ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں اس ملک میں ہمیں رہنے کا کلی حق ہے ایک زمانہ چھا کہ لوگ حقوق قریلی لڑا کرتے تھے لیکن دوستو آج صورتحال ایسی ہو گئی حقوق تو چھوڑیے اپنے وجود کی لڑا جا رہا ہے اگر موقع ملے تو ہمیں نگل جائے لوگ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون سے کی ہمیں حوستہ رکھنا چاہیے اور اپنی بقا اپنے وجود اپنے حقوق کے لیے کوشہ رہنا چاہیے اور اس کے لیے بہت محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی اتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو جینے والے نہیں ہیں آج ہندوستان کی یومِ آدادی تو منا رہے ہیں لیکن ہندوستان کا گوشہ گوشہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ تم آدادی کس نام کی منا رہی ہو آج بھی ہم ظالموں کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں آج بھی ہم طاقتوروں کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں آج بھی ہمارے ملک میں پس ماندے طبقہ جو اوچھے طبقے کی چنگل میں پھسا ہوا ہے آخر تم آدادی منا رہے ہیں تو کس چیز کی آدادی منا رہے ہو آج بھی ملک کا گوشہ گوشہ ملک کا ہر طبقہ یہ آج بھی کہتا ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی عنایت فرمائے اس ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و سکون کا ماحول قائم کر دے اور ہمیں عزت کے ساتھ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے کے ساتھ دین کی خدمت اور انسانی کی خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں رہنے کی توفیق انہیں فرمائے موقع مواقع اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين